اس دن رات کو مجھے نو فلائی لسٹ پہ ڈالا تھا تو تین سالے کے انہوں نے ای سی ایل پہ رکھا آج اللہ تعالی کی مہربانی سے ای سی ایل نکلا ہوں اور پھر جا رہا ہوں غیر کا تو میں نے سوچا کہ میاں سلام کریں پہلے یہ ہمارے لئے سارے مسلم جنگوں کے لئے خوشی دینے اور میرے لئے خاص طور پر بہت خوشی دی پا ہے ملتا صاحب اس وقت کیا پاکستان کی ابھی تو آپ حکومت میں آگئی اکانومی کی کیا سیچویشن ہے پیٹرائی کے دعویٰ تو یہ تھا کہ پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان مہنگائی اس وقت دنیا کے تیسرے نمبر بھی بڑے ملکوں میں جو اکانومس نے ٹریک کیا تھا آرجنٹینہ اور ٹرکی کے بعد خان صاحب نے جو قرض لیا ہے بیس ہزار عرب روپاہ کا پونے چار سال میں قرض لیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جو قرض اکتر سال میں لیا گیا جاکتری خان سے لے کر ناصر الملک تک اس کا اکتر سال میں جو کر لیا اس کا اکتر سال میں جو کر لیا اس کا اکتر سال میں پونے تین سال میں پونے چار سال میں لے لیا ٹیکس ابھی تک اتنے ٹیکس ٹو جی ریوی اتنا کلیک نہیں کیا جتنا ہم چھوڑ کے گئے تھے آخراجات بڑھ گئے جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے تھے وعدے بھائی جو لکھ کے گئے تھے وہ سارے وعدے توڑے ہیں کچھ جانبوچ کے توڑے ہیں کچھ ناہلی کی وجہ سے توڑے ہیں ایک بڑا امتزاج ہے ناہلی اور بدنوانی کا جو خان صاحب نے تاریخ ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے نہیں آپ کے سامنے آگیا ہے مرتبہ اللہ خیر کریں مرتبہ اللہ خیر کریں